تو دوستو سب سے پہلے آپ کو اس پورٹل میں آنا ہے اس کا لنک کی بھی آپ کو ویڈیو کے ڈسکرسن میں مل جائے گا سب سے پہلے آپ کو یہاں پر کلک کر کے آپ اپنے کام کے انمسوار NCO کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد سے آپ کے ادھار کارڈ میں جو بھی موال نمبر ہو یہاں پر ڈالیں گے اس کے بعد سے یہ والا کیپچے یہاں پر ڈالیں گے اس کے بعد سے آپ سے دو کوسٹن پوچھ رہا ہے پہلا کوسٹن یہ ہے کہ کیا ہے آپ بھوست نے دی سنگٹھن کے کرمچاری ہو اگر آپ ہو تو یس کرنا ہے میں تو نہیں ہوں اس لئے میں نو پر کلک کروں گا اس کے بعد سے دوسرا کوسٹن پوچھ رہا ہے کہ کیا ہے آپ راج بیمہ نگم کرمچاری ہو تو میں یہاں پر نہیں ہوں اس لئے میں نو پر کلک کروں گا اس کے بعد سے سینٹو ٹی بی پر کلک کر دوں گا اس کے بعد اپنا ادھار نمبر ڈالیں گے یہاں پر ٹک کریں گے اور یہاں پر یہوالا کپچے ڈال کے سممیٹ پر کلک کر دیں گے آپ کے ادھار کارڈ میں OTP آیا ہوگا OTP ڈال کے اور ایک ویلیڈیٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد سے آپ کے ادھار کارڈ میں جو بھی ڈیٹیلز ہوگی آپ کو یہاں پر سو ہو جائے گی اس کے بعد سے آپ کو نیچے آنا ہے اور continue to enter other details پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد اپنی personal details یہاں پر فیل کریں گے آپ یہاں پر ایک other mobile number ڈال سکتے ہو امرجنسی کے لئے اگر آپ کے پاس ہے تو برنا آپ اس کو بلینک بھی چھوڑ سکتے ہو اس کے بعد سے ایک ایمیل آئی ڈی ڈالیں گے میریٹر اسٹیٹس چوز کریں گے فادس نیم ڈالیں گے آپ یہاں پہ اپنی کیٹیگری چوز کر سکتے ہو اسٹی ایس سی او بی سی جو بھی آپ کو لگتی ہے اس کے بعد سے آپ اپنا بلیڈ گروپ یہاں سے چوز کر سکتے ہو اگر آپ کو یاد ہے تو برنا آپ اس کو بلینک بھی چھوڑ سکتے ہو اس کے بعد سے آپ یہاں پر نو کریں گے اگر آپ کا کوئی بکلنگتہ ہے تو آپ یس کریں گے برنہ آپ اس کو نو ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد سے نومینی ڈیٹیلز یہاں پر فیل کریں گے نومینی کی date of birth ڈالیں گے نومینی male ہے female ہے یہاں پر چوز کریں گے اس کے بعد سے یہاں پر نومینی کے ساتھ میں کیا ریلیشنس ہے یہاں پر چوز کریں گے اور اس کے بعد سے save and continue پر کلک کر دیں گے اس کے بعد اپنا state چوز کریں گے اپنا district چوز کریں گے اس کے بعد سے آپ اپنا address یہاں پر فیل کریں گے اس کے بعد سے اگر آپ کا permanent address اور present address دونوں سیم ہیں تو آپ کو یہاں پر tick رہنے دینا ہے برنہ آپ اس کو un-tick کر کے اور اپنا permanent address یہاں پر فیل کریں گے اس کے بعد سے save and continue آپ current address میں کتنے سالوں سے رہ رہے ہو یہاں پر ڈالیں گے اس کے بعد سے save and continue اس کے بعد سے اپنی education qualification یہاں پر چوز کریں گے اس کے بعد سے آپ کی منتلی income کتنی ہے یہاں پر چوز کریں گے اس کے بعد سے save and continue اس کے بعد سے آپ کام کیا کرتے ہو اپنا کام یہاں پر ڈالیں گے اس لئے میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ آپ کو n-co file download کر لینا اس میں آپ کو پوری ڈیٹیئیس مل جائے گی الگ الگ code دے رکھے ہیں اس کے بعد سے آپ یہ کام کتنے سالوں سے کر رہے ہو کتنے experience ہے آپ کو یہاں پر ڈالیں گے اس کے بعد سے اگر آپ نے کوئی اور کام جانتے ہو تو یہاں پر آپ ڈال سکتے ہو برنہ آپ اس کو blank بھی چھوڑ سکتے ہو اس کے بعد سے آپ کو نیچے آنا ہے اور آپ کو save and continue پر click کر دینا ہے اس کے بعد سے bank details یہاں پر feel کریں گے سب سے پہلے اپنا account number ڈالیں گے account number کو دوبارہ ڈالیں گے اس کے بعد سے account holder کا name یہاں پر ڈالیں گے آپ اپنا ipsc code یہاں پر ڈالیں گے اس کے بعد سے آپ کو bank کا name ڈالنا ہے اس کے بعد سے branch کا save and continue اس کے بعد سے آپ کے سامنے پوری details آ جائے گی جو بھی آپ نے fill up کیا ہے اس کے بعد سے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی details سب کچھ صحیح ہے تو آپ کو submit پر click کر دینا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کچھ details mistake تو آپ یہاں سے edit پر click کر کے edit بھی کر سکتے ہو اور اگر آپ کو exit ہو جانا ہے کچھ بھی نہیں کرنا تو آپ یہاں سے log out بھی ہو سکتے ہو تو میں نے تو check کر لیا میری details سب کچھ صحیح ہے اس کے بعد سے میں یہاں پر tick کروں گا اور submit پر click کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا e-sram card بن چکا ہے display پر دکھائی دے رہا ہے آپ یہاں پر download بھی کر سکتے ہو یہاں پر click کر کے تو اس پرکار سے آپ بڑے ہی آسانی سے اپنا سرم card بنا سکتے ہو اس کے بعد سے آپ کو complete registration پر click کر دینا ہے اس کے بعد سے آپ یہاں سے log out ہو جاؤ گئے اس کا مطلب آپ نے successful card بنا لیا ہے اور اگر آپ کے مانے میں ابھی بھی کسی پرکار کا کوئی question ہے تو آپ مجھے comments کر کے جرور پوچھ سکتے ہو چلی ملتے ہیں next video تب تک کے لئے بہت بہت دھرنواد